اسلام علیکم ڈیر سلوینگ کیسے ہیں سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے ریال نیلسیز وان لیکچر نمبر فائیف چپٹر نمبر ٹو روبرٹ جی بارٹل کی بک سے جو ہے وہ کرنا ہے پچھے والی لیکچر میں ہم نے تھیورم ٹو پوائنٹ وان پوائنٹ سیون کیا تھا آرڈر پروپٹیز کی تھی اور دیفنیشن ٹو پوائنٹ وان پوائنٹ سکس کی تھی آج ہم نے یہ تھیورم جو ہے وہ ٹو پوائنٹ وان پوائنٹ ایٹ کرنا ہے تو لیکچر سٹار کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سب میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں جب میں لیکچر کی طرف سب سے پہلے جی میرے پاس تھیورم ہے جی ٹو پوائنٹ وان پوائنٹ ایٹ اس کے تین پوائنٹ ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کیا کہتا ہے جی ای بلانگ ٹو ریال نمبر اینڈ ای ناٹ ایکول ٹو زی زیرو دین ای سکیر گیٹر دن سیرو اور بی پوائنٹ ای وان لیس دن سیرو وان گیٹر دن سیرو اور سی پوائنٹ ای جی میرے پاس ایف این بلانگ ٹو نیچر نمبر دین این گیٹر دن سیرو تو یہ ہم نے پروف کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں اس کی سٹیٹمنٹ لکھ لوں تھیورم کی سٹیٹمنٹ میں ہمیں کیا کہتا ہے پوائنٹ ای میں ہمیں کیا کہتا ہے جی پوائنٹ ای میں ہمیں کیا کہتا ہے جی پوائنٹ ای میں ہمیں کہتا ہے کہ ایف ای بلانگ ٹو ریال نمبر انٹ ای ناٹ ایکوال ٹو سیرو دین ای سکیر گرر دن سیرو اس میں میں ترگیٹومی پروپیٹی ہے وہ یوز کروں گا نمبر ب ب میں وہ کیا کہتا ہے وان گرر دن سیرو ٹھیک نمبر سی کہتا ہے جی ایف ایف این بلانگ ٹو نچے نمبر ان ای ایسی نمبر نمبر ان ای ایسی نمبر ان گرر دن سیرو تو پروپ جو ہے وہ میں سب سے پیال جی ایک کرتا ہوں تو سب سے پیال جی میرے پاس گیون دیٹ گیون دیٹ گیون دیٹ if a belong to real number and a not equal to 0 then we have to prove that تو ہم نے کیا ثابت کرنا ہے کہ a square جا ہے وہ greater than 0 میں نے کہا جی سینجز a belong to real number اگر a belong کر ریل نمبر کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ a جو ہے وہ greater than 0 a جو ہے وہ less than 0 اور r a is equal to 0 تو یہاں بھی میرے پاس دو کیس بن گئی greater than or less than تو سب سے پہلے جب میں کیس نمبر 1 کرتا ہوں ٹھیک کونسا جی a greater than 0 والا if a greater than 0 اگر میرے پاس a greater than 0 then a square is equal to a dot a کیونکہ یہ میں نے positive لینا ہے ٹھیک ہے a zero سے بڑھا لینا ہے تو a dot a لکھوں گا تو یہ a dot a block سے کر رہے ہیں positive real number کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کون سی properties we have لکھی by using the property اب آپ نے وہ پوری کے پوری یہاں پہ property لکھنی ہے if a b belong to p جو آپ نے property use کرنی ہے وہ پوری کے پوری آپ نے لکھنی ہے then a b belong to p کہ میں نے یہ والی property جو ہے وہ یہاں پہ utilize کی ہے ٹھیک اور یہاں پہ میرے پاس جو p ہے وہ ہے جی positive set of positive real number ٹھیک تو یہاں پہ میرے پاس p کیا ہے جی set of positive real number تو اس کا مطلب یہ ہوا اس property کے لحاظ سے کہ جو میرے پاس a square ہے وہ get it and zero آئے گا کیونکہ ہم نے positive لیا سب سے پہلے positive real number سے ٹھیک اب آگیا جی میرے پاس case number two case number two میں کیا ہے جی اب یہاں پہ ہم نے lesson zero لینے case number two میں اس میں میں نے کیا کیا جی if اگر یہ جو ہے وہ lesson is zero then a square is equal to minus a minus a dot ٹھیک اور یہ یہاں پہ میں نے کونسی property by using وہی property جو میں نے یہ بھائی لگائی ہے next page پہ جاتے ہیں تو اب تو then a square is equal to minus a minus a یہاں پہ by by using the by using the property کونسی جی if a b belong to positive real number then then a b belongs to positive real number ٹھیک اب ہم اب میں نے یہاں بھی true to me property we also know that کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں جی کہ if اگر a جو ہے وہ lesson zero سے then minus a belong to positive real number وہ ہم نے true to me property میں پڑھا تھا ایسا ہی ہے کہ تینوں میں سے ایک جو ہے وہ condition hold کر رہی ہے اور وہ condition یہاں پہ آپ نے وہ پوری کی پوری property use کرنی لکھنی ہے یہ والی میں نے property use کی ہے یہاں پہ لکھیں جی آپ by using tree chow to me property by using tree chow property آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پوری کی پوری tree chow ہمیں یہاں پہ property بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو کیا ہے وہ جی if a belongs to real number then exactly one of the following hold ھ ٹھیک کیا جی وہ کیا تھی کہ a belong to positive real number minus a belong to positive real number یا پھر over r a is equal to 0 ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میرا پاس a square ہے بلان کسے کر رہا جی positive real یہ ہی میں پروف کر رہا تھا اب میرے پاس پروف b point کا یہاں پہ لگ سکتے ہیں کہ a square greater than 0 0 اب یہاں پہ میرا پاس وہ property second point تھا کہ one greater than 0 تو اس کے اندر بھی میں نے یہ property جو وہ لگانی ہے کونسی والی یہ جو پیچھے والا point ہم نے approve کیا ہے اچھے جی sense میں نے کہا جی sense one جو ہے وہ equal ہے one کس کے ارکے ٹھیک تو it follows that تو اس نہیں ہے فالو کیا اس کو if a belong to real number and a not equal to zero then then a square greater than zero تو so جو میرے پاس one ہے وہ ہمیشہ greater than zero ہوگا پیچھے بالا point ہے وہ میں نے یہاں پہ use کیا وہ اس کی why using it follows there اس نے follow کس کو کیا جی if a belong to real number and a not equal zero then a square greater than zero تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ one square greater than zero اور one greater than zero تو یہ میرا proof ہو گیا آگے میرا proof point c کا c point ہمیں کیا کہتا c point جو ہے وہ اس کو جو ہم نے proof کنا mathematical induction سے proof کریں گے ٹھیک ہے جی c point ہم یہ کہتا تھا کہ if n belong to natural number then n greater than zero تو یہ بھلا proof جو ہے ہم نے mathematical induction سے کریں گے we prove this theorem this statement کریں we prove this statement by using the principle of mathematical induction ٹھیک mathematical induction تو سب سے پہلے میری پاس فار n is equal to 1 سب سے پہلے میری پاس کہ for n is equal to 1 جب میں نے 1 لی گیا تو جو 1 ہے میرے پاس وہ بلون کسی کر رہا چی natural number کو and جو 1 ہے وہ greater than 0 ٹھیک ہے اس statement کے اندر یہاں پہ دیکھئی ہے میں نے 1 لیا 1 بلون کر natural number کو اور 1 جو ہے وہ greater than 0 next this statement is true for n is equal to 1 یہ بل جو statement ہے وہ true ہے for n is equal to 1 کے لیے اب ہم جو ہے وہ n کو n کے لیے k کے لیے چیک کریں گے پھر بعد میں k plus 1 کے لیے چیک کریں گے جو mathematical induction کا condition ہے ٹھیک ہے جی لیے کہ لیے ہم ہم گے ڈگھیں گے ڈگھیں گے آپ کو انجر بڑیم مجھے سکتاد اجرے واپس انجر بڑیم مجھے سکتاد دوسرم نيتم شکریہ 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 is true for n is equal to k as میں نے کہا جی k جو بولوں کسی کر رہا ہے اچھرے نمبر کو and jو k ہے وہ greater than ہے 0 now we are to show that this statement is true for n is equal to k plus 1 اب ہم نے show کرنا ہے کہ یہ جو statement ہے وہ k plus 1 کے لئے بھی satisfy ہے یہ true ہے تو میں نے کہا جی since میرے پاس جو k تھا وہ بلوں کسی کر رہا تھا نہیں نیچر نمبر کو and one بھی میرے پاس تھا وہ بھی نیچر نمبر کو بلوں کر رہا تھا جو k ہے وہ greater than zero ہے and جو one ہے وہ بھی greater than zero ہے to also k plus one belong to natural number where k plus one greater than zero تو یہ بھی proof ہو گیا تینوں جو condition تھے وہ proof ہو گیا mathematical induction کی this statement is true for n is equal to k plus one means the principle of of mathematical induction is complete and statement is proved تو یہ میرا proved ہو گیا mathematical induction کی تینوں جو statement تھیں وہ ہماری complete ہو گئی ہیں تو اب ہمارا جو point c بھی ہے وہ proof ہو گیا next ہے جی میری پاس theorem 2.1.9 theorem 2.1.9 میں وہ ہمارے پاس میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جی if a belong to real number is such that zero less or equal to a a less or equal to epsilon for every epsilon greater than zero then a is equal to zero تو اب ہم اس کا proof کرتے ہیں جی میں اس کی پہلے statement لکھ لوں theorem ہے جی میرے پاس 2.1.9 theorem ہے statement میں ہمیں وہ کیا کہتا ہے if a belong to real number is such that zero zero less or equal to a less than a epsilon for every epsilon greater than zero then a is equal to zero آگے جی میرے پاس اب proof چلیں جی اس کا proof بھی ہم contradiction سے کریں گے چلیں جی that suppose to the contra suppose to the contrary that میں نے کہا جی a greater than zero ٹھیک اچھا اب اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو میرے پاس epsilon ہے وہ بھی وہ ایک بہت چھوٹا جو نمبر ہے small number ہے ٹھیک اور epsilon جو ہے وہ greater than zero ہے اور یہ zero کو پروچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ایپسلان اور zero کے درمیان کوئی بھی ایلیمنٹ آئے اگر ایپسلان اور zero کے درمیان میں کوئی بھی ایلیمنٹ آئے تو وہ بھی zero کے برابر ہوگا تو وہ بھی zero کے برابر ہوگا تو میں اس کی definition آپ کو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ اگر zero less or equal to a less or equal to epsilon ہے نا ٹھیک تو یہ دیکھیں کہ zero اور epsilon کے درمیان میں کوئی نمبر a آگیا ہے تو اس کا مطلب یہ میں نے کیا کہا کہ وہ a جو ہوگا وہ zero ہوگا کس کے برابر ہوگا zero کے برابر ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ اب یہاں پہ میں نے فرض کیا کنٹرل اس کو لے کے میں نے خود کیا میں نے کہا جی سپوز جو تھا کنٹرل جائے اے میں نے کہا بڑھا ہے کس سے zero سے اب میں نے اے جو ہے وہ بڑھا لینا ہے zero سے ٹھیک اب اے جو ہے وہ بڑھا لینا ہے zero and we take and we can take میں نے کوئی ایپسلان ناٹ دیا zero سے بڑھا لے لیا میں نے کہا جی one by two a one by two a zero سے بڑھا ہوگا نا ٹھیک جب میں نے اے ایپسلان ناٹ لیا one by two a تو اس کنڈیشن کے لحاظ سے اب میرے پاس کنڈیشن کیا بنے گی where zero جو ہوگا وہ لیناس دن ہوگا کہ اس سے one by two a سے یعنی کہ ایپسلان ناٹ سے اور ایپسلان ناٹ جو ہے وہ لیناس دن ہوگا a سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ میری جو کنڈیشن تھی وہ تو الٹ ہو گئی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو سینٹر میں element آیا کرے گا جو ہم نے میں نے a لیا جو وہ جو ہے وہ a سے چھوٹا یعنی ایپسلان سے چھوٹا ہونا چاہیے جو تو آپ اس کنڈیشن میں دیکھیں کہ statement میں مجھے تھا جی ایپسلان جو ہے وہ لیناس ای ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس a جو ہے وہ لیناس ایپسلان ہو گیا ایپسلان ناٹ ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ therefore کہ جو a ہے وہ greater than ایپسلان ناٹ ہو گا which is contradiction تو یہ میرے پاس contradiction ہو گئی which is contradiction تو یہ میرے پاس contradiction ہو گئی ٹھیک which is contradiction this fact that a less than ایپسلان تو a is equal to 0 ہو جائے گا یعنیز a is equal to 0 ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا جی میرا theorem 2.1.9 تو next lecture میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ theorem 2.1.10 جو ہے وہ کریں گے تو تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے جیے اللہ حافظ شکریہ ーン تو وہ تو لو رکھے جیز گیر رکھے جیز رکھے جیز